بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہینڈ ورک اینڈ کرییشن پہ آپ سب کو ویلکم آج میں آپ کو پیلس ٹرینا ڈبل نوٹ سٹچ سکھاؤں گی اسے اولڈ انگلیش نوٹ بھی کہتے ہیں ڈائیڈ نوٹ بھی کہتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ڈٹس ڈالیں گے تھوڑے بڑے ڈالیں یہ دیکھیں ایک ڈٹس bounce a b c d سمجھ لیں پہلے ہم a اور brij میں سے ایک سٹیچ لیں گے اور c میں سے نکالیں یہ دیکھیں ایسے پھر ٹاکے کی اوپر سے ہم نے نیچے سے نہیں اوپر سے ہم نے نیچے لے کے آنا ہے یہ دیکھیں ایسے پھر ہم نے اسی سمپل سٹیچ میں سے دوسری دفعہ سلائٹ کرنا یہ دیکھیں ہماری نوٹ لگ گئی ہے اور یہاں ہم اسے ٹک کر دیں گے ایک دفعہ اور پھر دیکھیں یہ ہم نے اے میں سے میڈل کو اوپر نکالا بی میں سے نیچے لے گئے اور سی میں سے پھر اوپر نکالیں گے یہ ایسے اور اس سیمپل سٹیچ میں سے ہم نے میڈل کو سلائٹ کیا ایک دفعہ دوسری دفعہ میں چین ٹانکا لیا اور پھر ہم نے ڈی میں ٹک کر دیا یہ دیکھیں ایسے میں آپ کو چھوٹے ٹانکے سے بھی بتاتی ہوں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنا بڑا ٹانکا لیا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں دوسری دفعہ ہم چین ٹانکا لیں گے یہ دیکھیں اور پھر ہم ڈی میں ٹک کر دیں گے یہ دیکھیں آپ میں نے چھوٹے ڈاٹس ڈالیں اس میں کم فاصلہ ہے اس میں بڑھیں اور اس میں فاصلہ کم ہے تو وہی ہم اے بی اور سی ڈی کر کے ہم پہلے اے سے نکالیں گے نیڑل کو اور بی میں نیچے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اور سی سے ہم اوپر نکال لیں گے یہ ہمارے ایک سیمپل ٹانکا ہو گئے دیکھیں ڈی میں سی میں سے ہم نے نکالا اب ہم نے سیمپل ٹانکے کی اوپر سے نیڑل کو نیچے لانا ہے یہ دیکھیں ایسے سلائیڈ کیا ہم نے اس کو نیڑل کو پھر ہم نے دوسری دفعہ پھر اسی سیمپل ٹانکے میں سے ہی نیڑل سلائیڈ کرنی اور چین ٹانکا لینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کا افیکٹ بھی دیکھیں پہلے ہم نے فاصلہ زیادہ لیا تھا بڑا ٹانکا لیا تھا تو وہ ٹانکہ دیکھیں پہلے والا اور بعد والا دیکھیں ایک بار پھر ویسی ہم نے اے میں سے نیڈل کو نکالا بی میں سے نیچے لے کے گئے اور سی سے پھر اوپر نکالا اب ان ٹانکوں کو دیکھیں اور ان ٹانکوں کا فرق دیکھیں دونوں میں یہ ہم نے فیصلہ زیادہ لیا تھا اور یہاں پہ فیصلہ کام لیا تھا اب میں آپ کو تین ڈوٹس پہ بتاؤں گی یہ ہی والا ٹانکہ یہ دیکھیں اے بی سی اب ہم نے اے سے نیڈل کو اوپر لے کے آئے اور بی سے نیچے لے کے گئے یہ دیکھیں یہاں سے نیچے لے کے جانا ہے اور یہ جو سی ہے اس کے پاس اوپر سے تھوڑا سا اوپر سے آپ نے یہاں سے ٹانکہ نکالنا ہے بلکل ڈوٹ کے پاس سے نہیں یہ دیکھیں آپ نیچے لے کے گئے اور جو ڈوٹ ہے ہمارا ادھر سے نہیں نکالنا بلکل اس سے تھوڑا سا اوپر سے یہ دیکھیں ایسے یہ ہم نے ٹانکہ نکالا پھر ویسے ہم نے سلائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے لائے ایک بار پھر دوسری دفعہ چین ٹانکہ لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اب ہم نے جو تیسرا ڈوٹ تھا دیکھیں ایسے یہ ہمارا سنگل ٹانکہ لگ گیا اس کا ایفیکٹ دیکھیں اور اوپر والے کا سیم یہی ٹانکہ ہے لیکن یہ دیکھیں کیسے لگ رہا ہے پھر میں آپ پتاتیوں اگر پھر نیڈل کو اوپر لے کے آئے اے سے بی سے نیچے لے کے گئے اور جو سی ٹانکہ ہے اسے تھوڑا سا اوپر سے ہم نے نیڈل کو باہر نکالا یہ دیکھیں ایسے اور یہ دیکھیں سی نیچے ہے پھر ہم نے نیڈل کو سلائٹ کیا ایک بار یہ ہم نے دوسری بار سلائٹ کیا اور پھر ہم سی میں ٹک کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایک بار پھر ویسے ہی میں دھراؤں گی یہ دیکھیں اب میں آپ کو کم فاصلے والا پہلے ہم نے بڑا ٹانکہ لیا تھا اب ہم چھوٹا ٹانکہ لیں گے ہم نے کم فاصلے پہ ڈاٹس ڈالیں ویسے ہی اے بی سی اور تین ڈاٹس ڈالیں ویسے ہم نے اے سے نیڈل کو اوپر لائر بی سے نیچے لے گئے دیکھیں اب جو سی ہے ہمارا اس کے پاس سے ہم نے اوپر سے تھوڑا سا ٹانکہ لیا ہے اب ہم ویسے سلائٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک بار سلائٹ کیا دوسری دفعہ ہم نے چین ٹانکہ لیا یہ دیکھیں اور پھر ہم نے سی میں نیچے ٹک کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسے اب آپ افیکٹ دیکھیں پہلے والے ٹانکوں کا اور اس کا بھی ایک بار پھر میں آپ کو کر کے جاتی ہوں اے سے اوپر لے کے آئے نیڈل کو بی سے نیچے لے کے گئے ٹھیک ہے اور جو تیسرا ہمارا ڈاٹ اس کے پاس اوپر سے ہم نے نکالنا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں ایسے پھر ہم نے ویسے ہی دو تفہہ اس نیڈل کو سلائٹ کرنے ایک بیس سنپل اور دوسری تفہہ ہم نے چین ٹانکہ لیا یہ دیکھیں ایسے یہ آپ افیکٹ دیکھیں اوپر والا اور نیچے والے کا پہلے ہم نے بڑے ٹانک کے لیے پھر ہم نے چھوٹے یہ دیکھیں چھوٹے اور یہ پہلے بڑے لیا پھر چھوٹے اب میں آپ کو دو لائنوں پہ یہی بارڈر بنانا سکھاتی ہوں آپ دو لائنے لگا لیں کام فاصلے پہ اوپر والی لائن سے آپ نے نیڈل کو یہ بلکہ نیچے والی لائن سے آپ نے نیڈل کو نکالنا ہے یہ دیکھیں ایسے ایک جگہ سے آپ نے نکالا اور اب آپ نے دوسری لائن کے سیرے سے نیڈل کو نیچے لے گئے یہ ہمارا ایک سیمپل ٹانکہ آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ نیچے سے نیڈل کو اوپر نکالنا تھوڑے سے فاصلے پہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح یہ دیکھیں اور اب ہم پہلے جو سیمپل ٹانکہ لیا ہے اس میں سے ہم نیڈل کو سلائٹ کریں گے دو بار ایک بار سیمپل ٹانکہ کریں گے یہ دیکھیں ایسے اور دوسری طرف ہم چین ٹانکہ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جاگہ نیچے سے گزار لیں اور ایک چین ٹانکہ ہم نے لے لیا یہ دیکھیں اب ہم دوسرا ٹانکہ لیں گے ٹھیک ہے تھوڑے سے فاصلے سے یہ دیکھیں پہلے ہم نے ہیڈل نیچے لے گئے اور پھر نیچے اور لائن سے اوپر میں باہر نکالیں گے اور یہ ہمارا سیمپل ٹانکہ ہے ٹھیک ہے اب اس والے جو ٹانکہ نے اس میں سے دو بار نیڈل کو ہم نے سلائٹ کرنا ہے یہ ایک بار کیا اور اس میں سے دوسری طرف ہم چین ٹانکہ لیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ ہمارا دوسرا ٹانکہ لگ گیا اسی طرح ہم تیسرا ٹانکہ لیں گے تھوڑے سے فاصلے سے اور ویسے ہی دوراتے جائیں گے تو ہمارا بارڈر بن جائے گا موسیقی 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 اسی طرح ہم دوراتے جائیں گے تو ہمارا بارڈر بن جائے گا کہ دیکھیں پھر میں ویسے ہی دوراؤں گی موسیقی یہ آپ افیکٹ دیکھیں دونوں کا کتنا فرق ہے ڈبل لائن کا اور سنگل لائن کا موسیقی 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 امید آپ کو اچھے سے سمجھا گیا ہوگا خود بھی سکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں اور خود کو ایک انرمند انسان بنائیں اللہ حافظ پرینس موسیقی موسیقی موسیقی